استعارہ تصریحیہ جدہ ہو جائے اور اس سے ممتاز ہو جائے جدہ ہو جائے اس لئے کہ استعارہ بل کنایا کس کو کہتے ہیں مصنف کے نزدیک تشبیح دینا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ نفس کے اندر تو متقلم اپنے نفس میں اپنے دل میں ایک چیز کو تشبیح دیتا ہے دوسری چیز کے ساتھ جیسے مثال میں نے ذکر کی تھی کہ موت نے فلاں میں اپنے پنجر گاڑ دیئے موت نے تو یہ موت کے تو پنجر نہیں ہوتے معلوم ہوا کہ متقلم نے اپنے نفس کے اندر ہی موت کو تشبیح دی دی ہے کس کے ساتھ درندے کے ساتھ اور اسی لئے پھر اس کے لئے ثابت کر دی وہ چیز جو درندے کے ساتھ لازم ہے یعنی پنجر تو یہ تشبیح جو ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ اس نے اپنے نفس میں دی یہ کیا کہلاتی ہے استعارہ بل جنایا تو یہ تشبیح دینا اور اسی طرح استعارہ تخیلیہ کس کو کہتے ہیں کہ مشبہ بھی کے لازم کو ثابت کرنا کس کے لئے مشبہ کے لئے ثابت کرنا تو استعارہ بل کنایت تشبیح کا نام ہے اور استعارہ تخیلیہ اس بات کا نام ہے ایک چیز ثابت کر رہے ہیں کس کے لئے دوسری چیز کے لئے اور یہ دونوں قائم ہیں کس کے ساتھ مولانا متقلم کی ذات کے ساتھ متقلم کی ذات کے ساتھ قائم ہیں تو متقلم نے ثابت کیا کس کے لیے مشبہ کے لیے یعنی موت کے لیے کیا ثابت کیے پنجے ثابت کیے اور ان پنجوں کا ثبوت نہ حسن ہے اور نہ عقلن ہے موت کے پنجے ہیں بھئی آپ نے دیکھیں حسن بھی نہیں اور عقلن بھی نہیں ہیں تو اس کو تحقیقیہ کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے استعارہ تسریحہ کو تاکہ تخیلیہ اور مکنیاں نکل جائیں اس لیے کہ ان کا وجود نہ حسن ہوتا ہے اور نہ عقلن ہوتا ہے اور مستنی بتلا رہے ہیں کہ ان کو تحقیقیہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے معنی کا تحقق ہوتا ہے یعنی وہ جس کا ارادہ کیا گیا اس کا کیا ہوتا ہے تحقق ہوتا ہے یا حسن تحقق ہوگا یا عقلن تحقق ہوگا حسن تحقق مثلا جیسے اس شیر کے اندر لدہ آسد شاکست صلاح مقذف تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوا ایک ایسے شیر کے پاس جو پورے اسلحے والا تھا اور بڑا ہی بہادر تھا بڑا ہی بہادر اور تجربہ کار تھا تو یہاں آسد بول کر اس سے کیا مراد لیا رجل شجا مراد لیا اور رجل شجا اس کا تحقق کیا ہے حسن ہے مولانا ہم حس کے ساتھ اس کا ادرات کرتے ہیں اور اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے اور کبھی کبھار اس کا تحقق عقلن ہوتا ہے جیسے اہدینت صراط المستقیم تو یہاں تشبیح دی گئی ہے مولانا دین حق یعنی اسلام کو کس کے ساتھ صراط مستقیم کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے تو صراط مستقیم بول کر یہاں دین حق مراد ہے اور دین حق کا تحقق کیا ہے عقلن ہے تو استعارہ تصریحیہ کو تحققیہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کا تحقق ہوتا ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے تو آسد کے اندر ارادہ کیا گیا تھا رجل شجا کا اس کا بھی تحقق ہے اور صراط المستقیم سے ارادہ کیا گیا کس چیز کا دین اسلام کا اور اس کا بھی ہاں ایک کا تحقق حسن ہے اور دوسرے کا تحقق عقلن ہے جبکہ استعارہ تخیلیہ اور بلکنائیہ کے اندر تحقق نہیں ہوتا اس لیے اس کو تحققیہ نہیں کہتے ہوئے اس کے بعد بتلایا کہ عزاہ کے اندر مصنف نے استعارہ کی تاریخ کیا کی تھی کہ استعارہ وہ لفظ مجاز ہے جس جو متضمین ہو کس کو تشبیح کو کس کو متضمین ہو تشبیح کو متضمین ہو کہ آپ تشبیح دیں مانع مستعمل کو کس کے ساتھ مانع موضوع لہو کے ساتھ مانع موضوع لہو کے ساتھ دیکھئے آپ نے کہا رائے تو اسدن یرمی میں نے ایک بہادر شخص کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا یہاں اسد کا لفظ استعمال کیا اور مراد اس سے کیا لیا رجل شجا تو مانع مستعمل ہوا رجل شجا اور مانع موضوع لہو کیا ہوا حیوان مفتر تو اب استعارہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر مانع مستعمل کو تشبیح دی جائے کس کے ساتھ مانع ہے مانع موضوع لہو کے ساتھ تو دراصل یہ بحث علامت افتادانی شروع کر رہے تھے یہ بدلانے کے لیے کہ زیدن اصدن جیسی مثالیں جن کے اندر عدات تشبیح کو حضب کر لیا جاتا ہے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ تشبیح بلیغ ہے یہ کیا ہے تشبیح مصنف فرماتے ہیں زیدن اصدن یہ دراصل تھا زیدن کل اصدی اور اس میں سے پھر کاف کو کیا کر لیا گیا حضب کر لیا ہے تو دراصل یہ تشبیح ہے یہ تشبیح ہے یہ استعارہ ہے ہی نہیں اور علامت افتادانی پھر آگے جا کر رد کریں گے اور بتلائیں گے کہ نہیں اس کے اندر یہ کیا ہے استعارہ علامہ کے دو گروہ تھے مصنف نے ایک گروہ کی تائل کی اور علامت افتادانی نے دوسرے گروہ کی تائل کی تو مصنف فرماتے ہیں یہ تشبیح بلیغ ہے اس لیے کہ استعارہ ان کے نزدیک اس کو کہتے ہیں کہ مانع مستعمل کو تشبیح دی جائے کس کے ساتھ معنی موضوع لہو کے ساتھ اور یہ تاریخ اس پر صادق نہیں آتی اس لئے کہ زید ان اصد ان آپ نے کہا زید شیر ہے اور زید شیر ہے اور یہ بات تو قطعی ہے کہ زید تو شیر نہیں ہے زید شیر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ یہاں پر کیا حضب ہے کہاں حضب ہے کیونکہ زید تو اصد نہیں ہو سکتا تو زید شیر جیسا ہے دراصل یہ جملہ یوں ہے اور اصد جو ہے یہ اپنے معنی موضوع لہو کے اندر ہی استعمال ہو رہا ہے کیونکہ دراصل یہاں کیا موجود ہے کاف حض جو ہم نے حضب کیا اور اس پر استعارہ کی تاریخ صادق نہیں آتی اس لئے کہ اصد یہاں حیوان مفترس ہی کے معنی میں ہے اور استعارہ کی اب ہم نے کیا تاریخ کی تھی کہ معنی مستعمل کو تشبیل دی جائے کس کسا معنی ہے اور یہاں معنی مستعمل بھی حیوان مفترس اور معنی موضوع لہو بھی حیوان مفترس اور تشبیحشہ بھی نفسی ہی تو صحیح نہیں معلوم ہوا کہ یہاں پر استعارہ بھی نہیں ہے اور علامت اب تضانی فرماتے ہیں وہ فی ہی بحث سن بھئی اس کلام کے اندر بحث ہے اس لئے کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ یہاں پر اصد ان معنی موضوع لہو کے اندر استعمال ہو رہا ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں اصد ان کیا ہے کس کے اندر استعمال ہو رہا ہے معنی غیر موضوع لہو کے اندر یعنی رجل شجاع کے اندر استعمال ہو رہا ہے اور قرینہ کیا ہے قرینہ یہاں پر اس کا حمل زید پر ہو رہا ہے زیدن اسدن بھئی مصنف نے کیا کہا یہ کیا ہے تشبیح بلی کیونکہ اسد حیوان مفترس کو کہتے ہیں اور زید تو حیوان مفترس ہے نہیں معلوم ہوا یہاں کاف حضف ہے اور یہ تشبیح ہے استعارہ نہیں علامت ابتدانی کہتے ہیں بھئی یہاں اسد اپنے معنی میں استعمال ہی نہیں ہے بلکہ یہاں پر اسد کا حمل زید پر کیا گیا اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسد اپنے معنی میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے غیر موضوع لہو یعنی رجل شجاع میں اس لیے کہ واقعی زید حیوان مفترس تو نہیں وہ تو کیا ہے رجل شجاع تو اسد بھی کس معنی میں مستعمال ہوا رجل شجاع کے معنی میں استعمال ہوا جی تو مسلمت افتادانی نے کہا کہ ان کا یہ کہنا وہ جو دوسرا گروہ تھا ان کا یہ کہنا کہ دیکھو زیدن اصدن یہ اصل میں کیا ہے زیدن کل اصد ہی ہے کیوں انہوں نے کیا دلیل ذکر کی تھی جو بھی میں نے ذکر کی کہ اصد کا حمل ہو رہا ہے زید پر اور زید تو اصد ہے نہیں معلوم ہوا کہ یہاں کیا حضف ہے کاف حضف ہے اور معلوم ہو یہ استعارہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے تشبیح بلیغ ہے تشبیح ہے تو علامت افتادانی کہتے ہیں ان کا یہ استدلال فاسد ہے کیوں کیونکہ کاف کے حضف کی طرف جانے کی ضرورت تب پیش آئے گی جب اصد اپنے معنی موضوع لہوں میں استعمال ہو اور یہ تو اپنے معنی موضوع لہوں میں استعمال ہو ہی نہیں رہا یہ تو کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے رجل شجاہ جب رجل شجاہ کے معنی میں استعمال ہے تو کاف کو لانے کی ضرورت ہے کہاں کو لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر کہتے ہیں نیز ہماری تائید ہوتی ہے اور بہت سے مثالوں میں کہ جن کے اندر جار مجرور آتا ہے اور علماء لکھتے ہیں کہ جار مجرور وہ جو اسام جو کس کے اندر غیر موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے اس کے ساتھ متعلق ہے جیسے دیکھئے یہ شیر تھا مجھ پر تو شیر ہے اور جنگوں میں کیا ہے شتر مرخ ہے تو مجھ پر شیر ہے جار مجرور اسدن علیہ ہوا مبتدہ محضوخ ہے اور اسدن خبر اور علیہ جار مجرور کے سے متعلق ہے علماء کیا لکھتے ہیں اسد اسد سے متعلق ہے حالانکہ جار مجرور تو آٹھ چیزوں سے متعلق ہو سکتا ہے اور آٹھ میں سے کوئی بھی اس میں جامدش نہیں بلکہ وہ فیل کے ساتھ یا معنی فیل کے ساتھ متعلق ہوتا ہے تو یہاں پر معلوم ہوا اسدن بمانے شجاعن کے ہے کس کے معنی میں شجاعن کے معنی میں اور جب شجاعن کے معنی میں ہوا ہے تو شجاع تو مشتق ہے مالانہ تو لہذا یہ اسے متعلق ہو سکتا ہے معلوم ہوا یہاں اسد اپنے معنی میں مستعمل نہیں اگر اپنے معنی میں حیوان مفترس میں مستعمل ہوتا تو علیہ اسے متعلق نہیں ہوتا اسی طرح فیل حروب جار مجرور یہ بھی نعامتن کے ساتھ متعلق ہے اور نعامتن اگر اپنے اصلی معنی شتر مرک کے معنی میں ہوتا تو پھر تو اسے جار مجرور مطالق نہیں ہو سکت بلکہ یہ بھی کس معنی میں ہے یہاں پر جبان ان کے معنی میں ہے بزدل اور جبان ان بھی کیا ہے مشتق صفت مشبہ ہے لہذا اسے جار مجرور مطالق خود معلوم ہوا یہ اپنے معنی موضوع لہو میں مستعمل ہی نہیں ہے بلکہ کس میں مستعمل ہیں غیر موضوع لہو میں اور یہ استعارہ ہے نہ کہ تشبیح بلیغ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی وَعَلَمْ أَنَّهُمْ اِخْتَلَفُو یہاں سے اختلاف بتلائیں گے بھئی یہاں پھر علماء کے دو گروہ ہیں مولانا علماء کے دو گروہ ہیں ایک گروہ کہتا ہے استعارہ مجاز لغوی ہے اور ایک گروہ کہتا ہے استعارہ مجاز عقلی ہے استعارہ اور یہ بات یاد رکھنا یہاں مجاز کے ساتھ میں نے لغوی کی قید بڑھائی اور مجاز کے ساتھ آپ نے پڑھا تھا کبھی کبار کس کی قید بڑھاتے ہیں لغوی کی قید بڑھاتے ہیں کس لیے کس سے احتراز کرنے کے لیے مجاز عقلی سے ہاں ایک اور مجاز لغوی بھی تھا جو کس کے مقابلے میں تھا شرعی کے مقابلے میں اور عرف عام اور خات کے مقابلے میں وہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ کونسا مراد ہے جو کس کے مقابلے میں ہو عقلی تو علماء کے دو گروہ ہیں ایک کہتا ہے کہ استعارہ مجاز لغوی ہے اور ایک گروہ کہتا ہے کہ استعارہ مجاز عقلی ہے مجاز عقلی مجاز لغوی کس کو کہتے ہیں بھئی لفظ کو غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا لفظ کو غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا جیسے عصد بول کا مراد لینا رجل شجاع مراد لینا تو یہ کہتے ہیں کہ استعارہ کے اندر مجاز لغوی ہے یعنی لفظ کو غیر موضوع لہو کے اندر استعمال کیا گیا ہے تو اصد اصل میں تو ہے حیوان مفتر لیکن ہم نے کس کے لئے استعمال کر لیا رجل شجاع کے لئے اور بعض علماء ہیں جو کیا فرماتے ہیں کہ یہ مجاز عقلی ہے مجاز عقلی آپ جانتے ہیں آپ نے تعریف پڑی مارانہ مجاز عقلی کس کو کہتے ہیں اسناد فیل کی یا معنی فیل کی کس کی طرف غیر ما ہوا لہو کی طرف تو یہ قسم ہے اسناد کی لیکن اس کی ایک اور تاریخ قسم بھی ہے دو چیزوں پر یہ بولا جاتا ہے مجاز عقلی ایک جو میں نے ابھی بیان کیا اسناد الفعل اور معنی الفعل الہ غیر ما ہوا لہو سمجھ میں آیا بھئی ایک یہ معنی ہے اور ایک اس کا معنی عقلی میں تصرف کرنا ایک اس کا کیا معنی عقلی میں تصرف کرنا اور وہ چیز جو واقع میں نہیں اس کو واقع بتلانا اس کو کیا بتلانا جے سمجھ میں آیا بھئی توجہ سے بیٹھنا بھئی مشکل بہت ہے علماء کے دو گروہ ہیں ایک گروہ کیا کہتا ہے کہ اس تیارہ کیا ہے مجازے یعنی لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں سے یہ دیکھئے یہ لفظ اسد ہے یہ اس کا معنی موضوع لہو ہے کیا حیوان لیکن ہم نے اس اسد کے لفظ کو اٹھایا اور اس لفظ کو اٹھا کر اس معنی یعنی رجل شجاع کے لیے استعمال کر لیا تو یہ کیا ہے مجازے لغوی علماء کا دوسرا گروہ کہتا ہے یہ مجازے عقلی ہے مجازے عقلی کا ایک معنی تو آپ نے پڑھا تھا اس ناد الفعل او معنی الفعل الہ غیر ما ہوا ایک اس کا اور معنی بھی ہے اور وہ کیا تصرف کرنا معنی عقلی کے اندر اور وہ چیز جو واقع میں نہ ہو اس کو واقع بتلانا اس کو کیا بتلانا واقع بتلانا اس کو بھی کہتے ہیں مجاز کس طرح دیکھو بھئی یہ کون سا معنی ہے اس کا اس کا معنی ہے موضوع اور کیا ہے حیوان مفتر اور یہ ہے مانا کیا رجل شجا تو پہلے گروہ نے کیا کہا صرف لفظ اس کو اٹھایا اور اس کا اطلاع کر دیا کس پر اس معنی پر اطلاع کر دیا گیا دوسرا گروہ کہتا نہیں بلکہ ہم نے دعویٰ کر دیا پہلے دعویٰ یہ کیا یہ جو رجل شجا ہے یہ بھی فرد ہے اسد کے افراد میں سے رجل شجا بھی کیا ہے فرد ہے اسد کے افراد میں سے یعنی یہ بھی اس کا معنی حقیقی ہے یہ بھی کیا ہے معنی حقیقی ہے چنانچہ ہم نے ادھر سے کس کو اٹھایا لفظ اسد کو بھی اٹھایا اور ساتھ اس کے معنی کو بھی اٹھا لیا پہلے میں کیا تھا صرف لفظ اٹھاتے تھے معنی کو نہیں اب اس میں لفظ اور معنی دونوں کو اٹھایا اور اب اطلاق کر دیا اسد کا کس پر رجل شجا پر اور رجل شجا کے بارے میں تو ہم پہلے دعویٰ کر چکے تھے کہ یہ بھی اسد کے افراد میں سے ہے تو لفظ کا اطلاق موضوع لہو میں ہوا ہے یا غیر موضوع لہو میں اب موضوع لہو میں ہو گیا کیونکہ ہم نے پہلے دعویٰ کر دیا تھا کہ یہ بھی کس میں سے اسد کے افراد جب ہی اس کے افراد میں سے ہے تو لفظ کس میں استعمال ہو رہا ہے اپنے موضوع تو دراصل یہ دعویٰ ہم نے کیا کہ اسد کے دو افراد ہیں ایک تو وہ فرد ہے جو آپ جانتے ہیں اور وہ کیا ہے شیر ہے حیوان اس اسد کا ایک اور فرد بھی ہے جس کی شکل اور صورت مختلف ہے لیکن ہے وہ بھی اسی کے افراد میں سے اور آپ اس کو جانتے نہیں اور وہ کون ہے رجل شجا تو اب ہم نے اس لفظ کو معنی سمیت اٹھایا اور اس کا اطلاع کس پر کر دیا رجل شجا پر تو اسد کے دو افراد ہو گئے مالانا ایک کیا اور ایک دوسرا معنی بھی آپ ساتھ لیا ہے کتنے ہو گئے دو معنی تو یہ دونوں اس کے افراد ہیں جن میں سے ایک کو آپ جانتے ہیں اور دوسرے کو جانتے ہیں نہیں تو دیکھا عقل نے کیا کیا تصرف کیا کس کے اندر معنی کے اندر عقل نے تصرف کیا معنی کے اندر رجل شجا کے معنی کو ہم نے کس میں داخل کر دیا اسد کا عقلی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو علماء کے دو گروہ ایک گروہ کیا کہتا ہے مجاز لغوی دوسرا گروہ کیا کہتا ہے مجاز لغوی کیا کہتے ہیں صرف لفظ کا استعمال ہوا کس کے اندر غیر موضوع لہو میں اور دوسرا گروہ کیا کہتا مجاز عقلی کے اندر تصرف عقلی ہے کیا ہے عقل نے تصرف کیا معنی کے اندر کس طرح تصرف کیا کہ وہ جو چیز واقع نہیں تھی یعنی یہ رجل شجا اس کی افراد میں سے نہیں تھا آپ نے اس کو کیا بتلا دیا یہ واقع ہے یعنی یہ اس کے افراد میں سے ہے اور آپ نے اس پر اطلع پہلے دعویٰ کر دیا کہ رجل شجا بھی کس افراد میں سے ہے اصد کے افراد میں سے ہے اور پھر اس پر اصد کا اطلاع کر دیا تو پہلے دعویٰ دخول کیا کہ یہ اس میں داخل ہے اور پھر اطلاع کر دیا تو جب دعویٰ دخول کر دیا تو گویا کہ یہ یہ بھی اس کا معنی ہے تو اب لفظ کا استعمال موضوع لہو میں ہوا یا غیر موضوع لہو میں سمجھ میں آیا بھئی تو مجاز لغوی والوں کے نزدیک لفظ استعمال ہے غیر موضوع لہو میں اور مجاز اقلی والوں کے نزدیک لفظ استعمال ہے موضوع لہو ہی یہ بات سمجھ میں آگئے دیکھئے وَعَلَمْ أَنَّهُمْ اُسْتَلَفُ عُلَمَانِ اِخْتِلَافِ کیا بیان والوں نے اختِلَاف کیا ہے فِي أَنَّا لِسْتَعَارَةَ مَجَازٌ لُغَوِيٌّ کہ استعمال مجاز لغوی ہے آقلی یا آقلی ہے فَالْجَمْهُرُ وَعَلَا اَنَّهَا مَجَازٌ لُغَوِيٌّ جمہور اس بات پر ہیں کہ استعمال مجاز لغوی ہے مجاز لغوی کس کے مقابلے میں ہے بھئی یہاں ناکِ عُرْخِ اور شرع یہی بات اللہ مطبطہ جس کو کس کے اندر استعمال کیا گیا ہے غیر موضوع لغو کے اندر لِعَلَا قَتِ الْمُشَابَحَتِ یہ لفظ درست کریں غیر غلط ہے یہاں پر کاتب کی غلطی ہے لِعَلَا قَتِ الْمُشَابَحَتِ کس وجہ سے مشابہت کے علاقے کی وجہ سے کیونکہ استعارہ میں مشابہت کا علاقہ ہوتا ہے نہ کہ غیر مشابہت کا وَدَلِيلُ أَنَّهَا اور دلیل اس کی کیا ہے آپ دلیلیں ذکر کریں گے دونوں گروہ والوں کی بھئی بھئی استعارہ کے مجاز لغوی ہونے کی دلیل کیا ہے کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ یہ وضع ہے حیوان مفتر اس کے لئے نہ کہ رجلے شجاہ کے لئے اور نہ حیوان جری کے لئے حیوان مجتری کے لئے مرانا سمجھ میں آئے بھئی دیکھو تین لفظ ہیں تین معانی ہیں مرانا ادھر دیکھو ایک ہے حیوان مفترس ایک ہے رجلے اور ایک ہے حیوان مجتری جرت والا حیوان یعنی بہادر حیوان بہادر حیوان تو تین معانی ہیں تو یہ جو تیسرا معانی میں نے بتلایا حیوان جرت والا حیوان بہادر حیوان یہ عام ہے معانی اگر اسد کا معانی جرت والا حیوان ہوتا تو پھر اس کا اطلاق رجل شجاہ پر بھی ہو سکتا تھا اور حیوانیں کیونکہ رجل شجاہ بھی کون ہے جرت والا حیوان ہے اور حیوانیں مفترس بھی کیا ہے تو دونوں پر اس کا اطلاق کیا تھا موضوع اللہوں میں استعمال ہوتا کیونکہ یہ عام ہے دونوں کو شامل ہے مولانا تو دلیل اس کی یہ کہ یہ مجاز لغوی ہے کہ یہ جو لفظ تین معانی آپ کے سامنے پڑھیں مولانا ان میں سے یہ اسد کا لفظ کس معانی کیلئے وضع ہے حیوانیں مفترس کے لئے اور آپ کس کیلئے استعمال کر رہے ہیں تو معلوم ہو یہ موضوع اللہوں میں یا غیر موضوع اللہوں میں معلوم ہوا اس کا معنی رجل شجاہ بھی نہیں اگر رجل شجاہ اس کا معنی ہوتا تو یہ کیا بن جاتا معنی موضوع اللہوں اس کا معنی حیوان حیوان شجاہ کر لو بھئی حیوان شجاہ بھی اس کا معنی نہیں اگر حیوان شجاہ اس کا معنی ہوتا تو تو پھر بھی یہ دونوں اس کے کیا بن جاتے موضوع اللہوں بن جاتے بات سمجھ میں آئی تو نہ یہ تو رجل شجاہ کیلئے وضع ہے نہ کسی ایسے عام معنی کے لئے جو دونوں کو شامل ہو تو لہٰذا اس کا استعمال حیوان مفترس میں تو حقیقت ہے اور اس کا استعمال کس کے اندر رجل شجاہ کے اندر مجا غیر موضوع لہو میں استعمال ہے موضوع لہو کے اندر نہیں ودلیل انہا اور دلیل اس بات کی ایل استعار تا استعار جو ہے مجاز لغوی وہ کیا ہے مجاز لغوی ہے قون موضوع للمشبہ بھی اس کا موضوع ہونا ہے کس مشبہ بھی کیلئے وضع ہے لا للمشبہ ہی نہ و لا للا اعمی منہما اور نہ ان دونوں سے کسی عام معنی کے لئے وضع ہے یہ رجل شجاہ کے لئے بھی وضع نہیں یہ خیوان شجاہ کے لئے وضع بھی اگر ان میں سے کسی ایک کے لئے وضع ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ یہ معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے امین ہما ضمیر کا مرجع بتلا رہے ہیں ایمین المشبہ والمشبہ بھی فاسدن فی قول انا پس اسد کا لفظ ہمارے اس قول کے اندر رائے تو اسدن یرمی میں نے ایک ایسا شیر دیکھا جو تیر چلا رہا تھا یہ اسد کا لفظ موضوع مقصود درندے کے لئے وضع ہے رجل شجاع کے لئے وضع اور نہ ہی ایسے معنی کے لئے وضع ہے جو عام ہو رجل سے بھی اور رجل کو بھی شامل ہو اور وہ کیا معنی تھا حیوان شجاع اگر اس کا معنی کر لیں تو پھر یہ کیا ہوتا دونوں کو اور یہ اس کے معنی کے لئے جو عام ہو رجل اور شجاع سے اس کے لئے بھی وضع نہیں جیسے کہ حیوان مجتری یعنی حیوان شجاع مالانا مثلا مثال کے طور پر یہ اس کے لئے بھی وضع نہیں لیا حقیقتا کہ اس کا اطلاق ان پر کیا بن جاتا حقیقت اگر یہ اس کے لئے وضع ہوتا یا رجل شجاع کی لئے وضع ہوتا تو پھر حقیقت بن جاتا جیسے حیوان کا اطلاق مولانا اسد اور رجل شجاع لفظ حیوان ہے اس کا اطلاق کریں اسد پر یہ معنی موضوع لہم استعمال ہو رہا یا غیر موضوع اس کا اطلاق رجل شجاع پر کریں پھر بھی موضوع لہم تو جیسے یہ حقیقت تھا وہ بھی حقیقت بن جاتا اور یہ بات معلوم ہے ساتھ نقل کے کس سے ائمہ ہے ائمہ لغت سے یہ بات منقول ہے کیا معلوم ہے کہ اسد کا لفظ وضع ہے کس معنی کے لئے حیوان مفترس کے لئے وضع ہے رجل شجاع کے لئے بھی وضع نہیں اور حیوان مجھتری کے لئے وضع نہیں پس اس کا اطلاق رجل شجاع پر یہ اطلاق ہے غیر موضوع لہو پر اور اس کے ساتھ ایسا قرینہ موجود ہے جو موضوع لہو کا ارادہ نہیں کرنے دیتا اور وہ کیا ہے یرمی رائے تو اسدن یرمی یہ یرمی کا لفظ حیوان مفترس کا مانا کرنے کی اجازت دیتا ہے نہیں اب یہ حیوان مفترس کا مانا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ تیر نہیں چلا سکتا تو اس صورت میں یہ سعارہ کیا ہوا مجاز لغوی ہوا دیکھا دلیل سمجھ میں آئی بھئی دلیل کیا تھے نہیں تھی لفظ کس میں استعمال ہوا غیر اور دلیل یہ کہ یہ وضع اس کے لئے ہے تو دوسرے کے اندر استعمال کیا ہوا غیر ہے موضوع لغو میں استعمال ہو یہاں سے علامت افتادانی یہ بتلانا چاہتے ہیں بھئی اگر لفظ عام کو خاص میں استعمال کیا جائے تو یہ مجاز ہو گئے حقیقت مثلا لفظ حیوان ہے اس سے شخص مسمع مراد ہیں شخص مسمع اب مثلا میں حیوان بولتا ہوں اور مراد لیتا ہوں زید تو کیا یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے کہتے ہیں بھئی دراصل اس کے دو روخ ہیں دو حیثیتیں ہیں حیثیت بدلنے سے حقیقت بن جائے گی اور دوسری طرف بدلنے سے کیا بن جائے گا مجاز تو حیثیت کے اعتبار سے کبھی یہ حقیقت اور کبھی کبھ کس طرح کہتے ہیں اگر حیوان بولا آپ نے اور مراد کیا لیا زید لیکن کس حیثیت سے حیوان ہونے کے اعتبار سے یہ بھی اس کے افراد میں سے ایک فرد ہے اپنے معنی کے اعتبار سے زید پر اطلاق کر دیا کس چیز کا حیوان اس کے معنی خاص کا لہذا نہیں رکھا زید تو دراصل کیا ہے شخص مسمع ہے اور حیوان بولا اور اس کا اطلاق زید پر کیا اور کس اعتبار سے کیا حیوان ہونے ہی کے اعتبار سے کیا شخص مسمع ہونے کے اعتبار سے یہ بھی اس کے افراد میں سے ایک فرد فرد ہے تو یہ حقیقت ہے یہ کیا ہے کیونکہ ہم حیوان بول رہے ہیں اور مراد بھی کیا لے رہے ہیں حیوان ہی مراد لے رہے ہیں لیکن اگر اس کا استعمال ہو خاص کے اندر اس کے خاص ہونے کے اعتبار سے بول تو حیوان رہے ہیں اور مراد زید ہے کس لحاظ سے شخص مسمع ہونے کے لحاظ سے تو یہ مجاز ہے اس لئے کہ حیوان کا لفظ وہ وضع ہے جس میں نامی متحرک حساس جس میں نامی متحرک بل ارادہ اور حساس کے لئے نہ کہ شخص مسمع کے لئے وضع ہے بلکہ کس لئے وضع ہے وہ جسم جو بڑھنے والا ہو حساس ہو اور متحرک بل ارادہ ہو تو اس اعتبار سے زید اطلاق کریں کہ یہ بھی حیوان ہے بس شخص مسمع کا ارادہ نہیں تو پھر تو یہ حقیقت ہے اور اگر عام بول کر اس کے معنی خاص کا ارادہ ہو بول حیوان رہے اور ارادہ کس اعتبار سے ہے اس کے خاص ہونے کے اعتبار سے اس پر اطلاق کر رہے ہیں تو پھر یہ کیا بن جائے گا مجاز کیونکہ یہ معنی موضوع میں استعمال نہیں جیسے کہ آپ کی زید سے ملاقات ہو فقلت اور آپ کہیں میری ایک آدمی سے ملاقات ہوئی اور حیوان تو دیکھو آپ نے عام بولا اور کس پر اطلاع کیا خاص پر اور مراد بھی کیا ہے زید اس کے افراد میں سے ایک رجل سے ملاقات ہوئی رجل بول کر رجل ہی کا ارادہ ہے انسان بول کر انسان ہی کا ارادہ کیا تو یہ حقیقت ہے مجاز نہیں تو جب یہ آپ نے کہا بل ہوا حقیقت بلکہ یہ کیا ہے حقیقت ہے اس لئے کے لفظ استعمال نہیں ہوا مگر کس کے اندر مانے مانے موضوع لہ ہی میں استعمال ہو رہا وقی لہ اور یہ دوسرا مذہب ہے وہ کہتے ہیں انہا ایل استعارہ مجاز عقلی وہ کیا ہے مجاز بیمانا بیمانا انہ تصرف فی امر عقلی کہ اس میں تصرف کیا گیا ہے کس کے اندر امر عقلی کیا تھا مالانا ہم نے رجل شجاع کو بھی کیا بنایا اس کے فرد بنا دیا اور اس پر دعوی کر دیا کہ یہ اس کے افراج میں سے ہے اور اس پر کیا کیا لفظ کا اطلاع کر کہ تصرف کیا عمر عقلی میں یعنی معنی عقلی میں تصرف کیا لا لغوی انہا امر لغوی کے اندر لئنہ اس لئے استعارہ جو ہے جب اس کا اطلاع کس پر نہیں ہوا بھئی دیکھو اصد کا لفظ ہے اور اس کا اطلاع ہم نے کس پر کیا رجل شجاع پر کیا تو یہ استعارہ ہے جب اس کا اطلاع نہیں ہوا مشبہ پر مشبہ کون ہے رجل اس کو تشبیح دیا کس ہے حیوان مختر تو جب اس کا اطلاع نہیں ہوا مشبہ پر مگر بعد دخول دخول مشبہ پر جن سے مشبہ بھی کہ مشبہ داخل ہے جن سے مشبہ بھی کے اندر بی انجع لر رجل شجاع فردا من افراد الاسد بسبب اس کے رجل شجاع فرد ہے کس میں سے افراد اصد میں سے کان استعمال ها الاستعارت فی المشبہ استعمال فی ما وزیعت لہو تو یہ جو استعمال ہوگا یہ کس میں ہوگا مشبہ میں جو استعمال ہوا استعمال ہے فی ما وزیعت لہو اس کے اندر موضوع لہو ہی میں استعمال ہو رہا غیر موضوع لہو کے اندر نہیں ہو رہا یہ وہ دوسرے گروہ والے کہتے ہیں وَإِنَّمَا قُلْنَا اور یہ جو ہم نے کہا مگر بعد اس کے کہ ہم نے دعویٰ کیا تھا کس چیز کا مشبہ داخل ہے جن سے مشبہ بھی میں اگر ایسا نہ ہوتا مصنف نے کیا کہا دوسرے گروہ والے کیا کہتے ہیں استعارہ کیا ہے مجاز عقلی ہم نے معانی عقلی کے اندر تصرف کیا کس طرح کے رجل شجاع کو کس میں داخل کر دیا حسد کے افراد میں اور یہ کب ہوا اب اس پر رجل شجاع پر حسد کا اطلاق تب ہوا کہ پہلے ہم نے دعویٰ کیا کہ یہ بھی اس کے افراد میں سے ہے تو معلوم ہوا یہ دعویٰ ہونے کے بعد اس پر اطلاق کیا ہے پہلے کیا کیا ہم نے دعویٰ کیا اور اس کے رجل شجاع اس کے افراد میں سے ہے پھر اس کے بعد اس پر اطلاق کیا لفظ حسد کا لفظ حسد کہتے ہیں اگر ایسا نہ ہو تو یہ یہ چیزیں لازم آئیں گی آگے دلیل خلف ذکر کریں گے مولانا کیا ذکر کریں گے دلیل خلف کہتے ہیں کہ دعویٰ کی نقیز کو باطل کر دینا دعویٰ کی نقیز کو باطل کر دینا دلیل خلف کسے کہتے ہیں دعویٰ کی نقیز کو باطل کر دینا اور جب دعویٰ کی نقیز باطل ہوئی تو دعویٰ خود بخود ثابت ہو گیا دعویٰ خود و خود ثابت ہوا اس کو دلیلِ استلزامی بھی کہتے ہیں بھئی اس کو دلیلِ استلزامی بھی کہتے ہیں اس لیے کہ لازم کے بطلان سے ملزوم کا باطل ہونا ملزوم بھی باطل ہوگا اس لیے کہ لازم کے بطلان سے ملزوم بھی باطل ہوگا سمجھ میں آئی بات بھئی دیکھو بھئی دیکھو بھئی دوسرے گروہ والے کہتے ہیں کہ لفظ استعارہ کی بات چال رہی ہے پہلے گروہ والے نے کہا تھا استعارہ استعمال لفظ کا ہے کس کے اندر غیر ہے دوسرے گروہ والے کہتے ہیں یہ موضوع لہو پر ہی اطلاق ہے کس طرح پہلے ہم نے دعویٰ کیا کہ یہ لفظ کیا ہے اس کے اخراج میں سے ہے اور بعد میں اطلاق ہوا تو پہلے کیا ہے دعویٰ دخول ہے اور بعد میں اطلاق ہے سورہ سمجھ میں آرہی ہے کہتے ہیں اگر دعویٰ دخول نہ ہو تو پھر تین چیزیں لازم آتی ہیں اور تینوں باطل ہیں معلوم ہوا کہ دعویٰ دخول کا نہ ہونا یہ بھی کیا ہے باطل ہے دیکھو دعویٰ ہمارا کیا ہے دعویٰ کیا ہے کہ پہلے دعویٰ ہوا پھر اطلاق ہوا کیا دعویٰ ہوا پہلے رجل شجاع فرد ہے کس کے اخراج میں سے اصد کیا تو پہلے دعویٰ پھر اطلاق پہلے دعویٰ کیا یہ رجل شجاع بھی اصد کے افراد میں سے ہے یہ دعویٰ کر کے اس کے بعد اب رجل شجاع پر ہی اصد وہ اصد کا لفظ کیا کہیا اس کا اطلاق کیا اور بول دیا اس پر بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی تو اب یہاں ادعاء دخول کے بعد اطلاق ہوا ہے ادعاء دخول کے بغیر اطلاق نہیں ہوا کیا بات ہوئی ادعاء دخول کے بعد اطلاق ہوا ہے اس کے بغیر اطلاق تو دیکھئے ہمارا دعویٰ ہے ادعاء دخول کے بعد اطلاق ہوا ہے ہمارا دعویٰ کیا ہے ادعاء دخول کے بعد اطلاق ہوا ہے اور اس کی نقید کیا ہے ادعاء دخول کے بغیر کیا ہے اطلاق ہوا ہے نقید سمجھ میں آ رہی ہے بھئی بھئی ہم نے کیا کہا اطلاق ہوا ہے اسد کا رجل شجاع پر دو صورتیں ہیں یا تو ادعاء دخول ہوگا یا ادعاء دخول نہیں ہوگا ہمارا کیا دعویٰ ہے ہم نے ادعاء دخول کو ثابت کرنا ہے تو اس کے لئے طریقہ یہ ہے یہ طریقہ استعمال کریں گے کہ ادعاء دخول کے بغیر کو کیا کر دیں گے باطل کر دیں گے یہ اس کی نقید ہے نا دعویٰ کیا ہے اچھا تو یہ اطلاق کو ذرا لگ رکھو یہ تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نا اطلاق تو ہو نہیں ہے اس نے تو اب سوال یہ ہے کہ ادعاء دخول کے بعد ہے یا اس کے بغیر ہے تو یہ ہے ادعاء دخول یہ ہمارا دعویٰ ہے اس کی نقید کیا ہے بغیر ادعاء دخول کے یعنی اس میں داخل ہونے کے دعویٰ نہیں اس کے بغیر ہی اس پر کیا کر دیا گیا حسد کا اطلاق کر دیا گیا سمجھ میں آ رہی ہے بھئی توجہ ہے آپ کی توجہ سے بیٹھو بھئی کس طرح کہہ رہے ہیں ترہے ہیں بھئی سمجھ میں آ رہی ہے بات کے بات ہے ذرا پیشید ہمارا دعویٰ ہے ادعائے کے بعد اطلاق ہوا اور اس کی نقید کیا ہے ادعاء دخول کے بغیر اطلاق ہو اور ادعاء دخول کے بغیر اطلاق ہم نے اس کو باطل کرنا ہے تو ہمارا دعویٰ خود بخود کیا ہو جائے گا سابس ہو جائے گا کہتے ہیں دیکھو اگر ادعاء دخول کے بغیر اطلاق ہو تو تین چیزیں لازم آتی ہیں اگر ادعاء دخول کے بغیر اس پر لفظ اصد کا اطلاق ہو تو تین خرابیاں لازم آتی ہیں تین چیزیں لازم آتی ہیں اور وہ تینوں باطل اور جب لازم باطل تو ملزوم بھی معلوم ہوا نقیز باطل جب نقیز باطل ہوئے تو دعویٰ ہمارا ثابت ہوا کہ اطلاق ہوا ہے بعد ادعاء دخول کے سمجھ میں آئی بات دیکھئے لئنہا لو لم تکن کذالک اس لئے کہ اگر احسان نہ ہوتا لما تانت استعارتا تو یہ استعارا بے اصد کا لفظ کیا اطلاق ہوا کس پر رجل شجاع پر اور نقیز کیا ہے بغیر ادعاء دخول بغیر ادعاء دخول کے رجل شجاع پر اصد کا اطلاق ہوا اگر ایسا ہوتا تو یہ استعارا نہ ہوتا کیوں لئنہ مجرد نقل الاسم لوکانت استعارتا لکانت الاعلام المنقولت استعارتا تو اس صورت میں اعلام منقولہ بھی استعارا بن جاتے ہیں حالانکہ اس کا قائل کوئی بھی نہیں اعلام منقولہ استعارا نہیں اعلام منقولہ کس کو کہتے ہیں ایک معنی سے لفظ کو نقل کر لیا دوسرے معنی کے لیے جیسے عالم ہو معنی عالم کی بات چال رہی ہے مثلا لفظ اصد ہے اصد کا کیا معنی ایک آدمی کا نام ہم نے اصد رکھ دیا ایک آدمی کا اب یہاں اس کے معنی اصلی کی رعایت ہے معنی اصلی کی رعایت تو یہ عالم منقول ہوا کیا ہوا کہ ہم نے اس کو معنی ثانی کے لیے وضع کر لیا اور معنی اول کو بلکل چھوڑ دیا تو اگر بغیر دعویٰ کے بغیر دعویٰ دخول کے اطلاق استعارہ ہوتا تو یہ بھی استعارہ ہونا چاہئے تھا بھئی ہم نے کس پر ایک شخص ہے اس کا کیا نام رکھ دیا اصد رکھ دیا تو اس شخص پر اصد کا لفظ بولا اور کیا ہم نے دعویٰ کیا کہ یہ اس کے افراد میں سے ہونے تھا دعویٰ نہیں تو بغیر دعویٰ کے بھی اگر استعارہ ہوتا تو اس کو بھی کیا ہونا چاہئے تھا استعارہ ہونا چاہئے تھا حالانکہ کسی بھی شخص کا نام اصد رکھ دیا جائے تو دنیا کا کوئی شخص اس کو استعارہ نہیں کہتا معلوم ہوا رجل شجاع پر جو اصد کا اطلاق ہوا وہ بعد دعویٰ دخول کے بعد ہوا سمجھ میں آئی بات اس لئے کہ تو پھر یہ بھی استعارہ تو پھر یہ استعارہ نہ ہوتا اگر لفظے کیا کیا جاتا بات مشکل ہے بات اس کو کیسے آسان بنا مشکل ہے آسان ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی مشکل ہے بھئی دیکھو ہم نے رجل شجاع پر کس کا اطلاق کیا اس اصد کا اطلاق دو طرح سے ہو سکتا ہے یا تو ہمارا دعویٰ ہوگا کہ اس کے افراد میں سے ہے تو یہ کہتے ہیں یہ جو اطلاق ہوتا ہے اس میں دعویٰ ہوتا ہے اگر یہ دعویٰ نہ ہو اگر یہ دعویٰ تو آلام منقولہ کو بھی کیا کہا جاتا کیونکہ اس کے اندر بھی ایک شخص پر آپ نے اصد کا اطلاق کیا ہے لیکن وہاں دعویٰ نہیں ہے اور دعویٰ کے بغیر بھی اطلاق کیا کہلاتا ہے آپ کے کہنے کے مطابق کیا کہلاتا ہے تو اس کو بھی کیا ہونا چاہیے تھا اور حالان کہ اس کو کوئی استعارہ نہیں کہتا تو معلوم ہوا کہ بغیر دعویٰ دخول کے اطلاق نہیں بلکہ کس کے ساتھ اطلاق ہوتا ہے دعویٰ دخول کے بعد اطلاق ہو تو پھر کیا کہلاتا ہے استعارہ کہلاتا ہے ایک یہ لازم آیا والانا اللازم باطل تو یہ ملزوم بات دوسری بات یہ لازم آتی اگر بغیر دعویٰ دخول کے ہوتا استعارہ حقیقت سے ابلغ نہ ہوتا بھئی یہ کہتے ہیں الاستعارہ ابلغ من الحقیقت استعارہ کیا ہے حقیقت سے اب زیادہ بلغ ہے کیوں اس لیے کہ آپ جب کہتے ہیں آپ نے کہا رأیت رجل شجاع یرمی میں نے ایک بہادر شخص کو دیکھا جو کیا کر رہا تھا تیب چلا رہا تھا اور یہ رجل شجاع یہ حقیقت ہے کیونکہ کس میں استعمال ہو رہا ہے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے اور ایک یہی کلام میں استعارہ کے طرز پر کرتا ہوں رآئیتو اصدن یرمی رآئیتو اور یہ کیا ہے استعارہ ہے کیونکہ لفظ مشبہ بہی بول کر کیا مراد ہے مشبہ مراد ہے اور یہ زیادہ بلیغ ہے کیونکہ رجل شجاہ وہ معنی تھا اور یہ مجاز ہے تو ہم نے گویا کہ یہاں پر رجل شجاہ کو ملا دیا کس کے ساتھ اصد کے ساتھ ملا دیا کس کے ساتھ ملا ملا تو بے انتہا بہادری اس کی ظاہر کرنے کے لئے اس فرق اس مشبہ بھی کے ساتھ ملا جو بہادری کے اندر انتہا کو پہنچا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے کیا کلام کے اندر وہ زیادہ کلام بلیغ ہوا بنسبت کس کے حق دیکھو دو جملے رائیتو رجل شجاہ یرمی اور ایک ہے رائیتو اسدن یرمی کون سے زیادہ بلیغ ہے یرمی کیونکہ رجل شجاہ کا تو وہ حق شخص تیر چلاتے ہوئے دیکھا لیکن جب آپ نے کہا رائیتو اسدن تو آپ نے کیا کیا رجل شجاہ اور بول اسد رہیں اور مراد ہے رجل شجاہ تو آپ نے رجل شجاہ کو کس کے ساتھ ملا دیا شیر کے ساتھ ملا دیا جو جورت اور بہادری کے اندر انتہا درجے کو پہنچا ہوا ہے کس میں زیادہ مبالغہ آیا صرف رجل شجاہ میں یا اسد کہنے کے اندر تو کہتے ہیں برنہ پھر اس سہارہ زیادہ بلیغ نہ ہوتا حقیقت سے اس لا مبالغہ تھا اس لیے کہ کوئی مبالغہ نہیں ہے ایسے اسم کے اطلاق کرنے میں جو خالی ہو کس دعوے سے یہ اس کے افراد میں سے آرین مانا ہو اور خالی ہو اس کے معنی حقیق سے بھئی دیکھو ادھر دیکھو پھر دیکھو یہ ہے معنی حیوان مفترش یہ کون سا معنی 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 معذول اور رجل شجاہ یہ کیا ہے غیر موضوع لہو پہلے گروہ والوں کا دعوی ہے صرف لفظ اسد کو لیا اور اس کا اطلاق کس پر کر دیا رجل شجاہ پر کیا اور رجل شجاہ کے اس کے افراد میں داخل ہونے کا کوئی دعوی نہیں تو یہ کیا ہوا دوسرے گروہ والے کہتے ہیں کہ صرف لفظ کو نہیں لیا لفظ کے ساتھ اس کے معنی کو بھی لے لیا اور اب اس کا اطلاق ہوا کس پر رجل اور ہم نے دعوی کیا کہ یہ رجل شجاہ بھی کس کے افراد میں سے ہے اسد کے افراد میں سے اور اب اس پر اطلاق کیا کیا اسد کا اطلاق کیا مالانا اسد کا اطلاق تو کو مانا سمیت اس کا اطلاق کیا گیا کس پر کیا گیا رجل شجاہ پر رجل شجاہ پر کیا گیا تو یہاں اسی طرح والانا استعارہ کے اندر بھی کیا ہے کہتے ہیں استعارہ تو ابلغ من الحقیقت استعارہ کیا ہے حقیقت سے زیادہ بلیغ ہے تو اگر صرف لفظ اسد کو لیں والانا اور اسد دیکھو ایک شخص کا ایک بیٹا ہے اس نے اس بیٹے کا نام اسد رکھا یہاں لفظ اسد کا اطلاق ہوا ہے کہ اس پر ایک شخص لیکن کیا وہ حیوان مخترس والے مانک ساتھ اس کو بھی ملہوز رکھا گیا یا اس کو ملہوز نہیں رکھا گیا اس کو ملہوز نہیں تو دعوے کے ساتھ رجل شجاع پر جب ہم اطلاق کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں دعوے کے ساتھ اطلاق کرتے ہیں تو خالی اسد کا لفظ بولا جائے کسی کا نام رکھ دیا جائے تو اس کے اندر کوئی مبالغہ ہے ایک بچہ اس کا نام کیا رکھ دیا اس میں کوئی مبالغہ ہے نہیں مبالغہ نہیں تو معلوم ہوا کہ حقیقت کے اندر مبالغہ نہیں بلکہ کس کے اندر مبالغہ ہے استعارے میں اور استعارے کے اندر کیا ہوتا ہے دعویٰ ہوتا ہے کہ مشبہ داخل ہے کس کے اندر مشبہ بہی کے اندر تو اگر ہم کہتے کہ بغیر دعویٰ کے اطلاق ہوا تو استعارہ حقیقت سے زیادہ بلغ نہ ہوتا بھئی کیونکہ یہ تو عام اطلاق ہو جاتا اسم کا جو دعوی سے بھی خالی ہے اور معنی حقیقی سے بھی اگر بغیر دعویٰ کے اطلاق ہوتا تو یہ بات صحیح نہ ہوتی کہ بھئی آپ نے ایک آدمی کو دیکھا بہادر آدمی آ رہا ہے تو آپ نے کہا رائیتو اصادن میں نے کس کو دیکھا شیر کو دیکھا آپ کے ساتھی نے کہا بھئی اس نے تو زید کو شیر بنا دیا کہتے ہیں یا نہیں کہتے بھئی زید آ رہا تھا آپ نے کیا کہا رائیتو اصادن میں نے ایک شیر دیکھا یا الاسد شیر کیا ہے آپ کے ساتھی کیا کہتے ہیں اس نے زید کو کیا بنا دیا شیر بنا دیا اور یہ اسی صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ جب کہ آپ نے شیر کا اطلاق شیر کا جو لفظ زید پہ بولا تو شیر کے لفظ کے ساتھ اس کے معنی بھی ساتھ لے کر آئے شیر کے لفظ کے ساتھ اس کے صرف لفظ اصد ہوا ہے اگر محض اصد لفظ کا اطلاق ہوتا پھر تو بچے پر بھی کیا اطلاق کیا تھا اصد کا لفظ وہاں معنی کی رعایت تھی نہیں اور یہاں پر جو آپ نے کہا میں نے شیر کو دیکھا آتے ہوئے تو یہاں پر آپ نے کس کی رعایت رکھی معنی کی بھی رعایت رکھی اگر معنی رعایت نہ رکھی ہو تو پھر یہ کہنا کہ اس نے زید کو شیر بنا دیا یہ کہنا صحیح بچے کا نام باپ نے اصد رکھا تو کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ باپ نے بچے کو شیر بنا دیا کوئی کہتا ہے بھئی نہیں کوئی بھی نہیں کہے گا ہاں جب اس کا اطلاع ایک شخص پر ہو آپ نے کہا رعایت اسد کے اندر آپ نے رعایت رکھی اسد کے اپنے معنی کی بھی رعایت رکھی تو پھر کہتے ہیں کہ اس نے اس کو شیر بنا دیا بھئی وَلَمَا صح اور یہ بھی فرنہ صحیح نہ ہوتی کہ 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 اَن يُقَالَ کہ کہا جاتا لِمَن اس شخص قَالَ جس نے یہ کہا تھا رعایت اَسَدًا وَأَرَادَ زَیْدًا اور ارادہ کیا تھا زَیْدًا تو اس کو یہ نہ کہا جاتا اِنَّهُ جَالَهُ اَسَدًا کہ اس نے اس کو کیا بنا دیا ہے شیر بنا دیا ہے کَمَالَ لَا يُقَالُ جیسے کہ نہیں کہا جاتا جس نے نام رکھا اپنے بچے کا اسد نام رکھا اسے یہ کوئی نہیں کہتا کہ اس نے اپنے بچے کو کیا بنا دیا ہے شیر بنا دیا ہے یہ نہیں کہا جاتا کہ اِنَّهُ جَالَهُ اَسَدًا کہ اس نے اس کو شیر بنا دیا ہے لِأَنَّ جَالَ اِذَا کَانَ مُتَعَدِّيًا الَا مَفْحُولَ اِنی کَانَ بِمَانَ سَيَّرَ اس لئے کہ جَالَ جَبْ مُتَعَدِّي ہو کس کی طرف دو مفولوں کی طرف جیسے اوپر والے جملوں میں تھا جَالَ اَسَدًا کَانَ بِمَانَ سَيَّرَ تو یہ کس کے معنی میں ہے سیرہ کے معنی اور سیرہ کا کیا معنی ہوتا ہے حالت کا بدلنا حالت کا بدلنا تو دیکھو اس نے بھی اس چیز کی حالت بدل دی اور دوسری چیز میں اس کو داخل کیا وَيُفِيدُ اور یہ فائدہ دیتا ہے جَالَ اِثْبَاتَ صِفَتٍ لِشَئِئِن کس چیز کا فائدہ دیتا ہے ایک چیز کے لئے صفت کا اثبات کرتا ہے حَتَّى لَا يُقَالَ یہاں تک کہ نہیں کہا جاتا جَالَهُ أَمِيرًا قُلَا کو امیر بنا دیا اس وقت تک نہیں کہا جاتا إِلَّا وَقَدْ اَثْبَتَ فِيهِ صفت الامارتی مگر یہ کہ اس کے اندر ثابت کر دے کس چیز کو امارت کی صفت کو بھی اس میں ثابت کر دے پھر کہا جاتا ہے جَالَهُ أَمِيرًا بھئی ویسے یہ جملہ نہیں بولا جاتا بھئی وَإِذَا دیکھ اچھا وَإِذَا كَانَ النَّقُلُ اسمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ لَلْمُشَبَّهِ تَابِعًا لِمَقْلِ نَقْلِ مَانَاهُ إِلَيْهِ اور یہاں سے پھر وہ بات کر رہے ہیں بھئی وہ تین دلیل ختم ہوئی تین دلیلیں ذکر کر دیں مالا نا اس پر کہ دیکھئے ادھر دیکھو بھئی یہ حیوان مفترس اس کے لفظ کیا وضع ہے اسد اس اسد کا اطلاق ہم نے کس پر کیا رجلِ شجاع پر تو یہ جو دعویٰ جن کی بات چل رہی ہے ان قائلین کے مطابق صرف لفظِ اسد لے کر اس کا اطلاق کیا ہے یا اس کے معنی کی بھی ساتھ معنی بھی ساتھ ہے مالا نا مانا بھی ساتھ ہے بھئی تب ہی تو یہ داخل ہوگا اسد کے افراد میں وَإِذَا كَانَ النَّقْلُ اسمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ اور جب یہ نقل ہے جب اس مشبہ بھی کے اسم کو نقل کرنا کس کی طرف مشبہ کی طرف نقل کرنا یہ تابع ہے لِنَّقْلِ مَانَاهُ إِلَيْهِ کس کے کہ اس کے معنی کو بھی نقل کیا جائے مشبہ کی طرف بِمَانَ بَإِمَانَا أَنَّهُ أَصْبَطَ لَهُ مَانَ الْأَصَدِ الْحَقِيقِي کہ اس نے اس کے لئے اصد حقیقی کے معنی کو ثابت کیا ادعاءاً دعویٰ کرتے ہوئے ثُمَّ ثُمَّ اَطْلَقَ عَلَهِ اسمَ الْأَصَدِ پھر اطلاق کیا اس پر اس پر اس پر اس پر اس پر اس پر فِي مَا وُزِعَلَهُ تو اصد کا لحظ استعمال ہوا کس کے اندر معنی ہے وَلَا يَكُونُ مَجَازًا لُغَوِيًّا تو یہ مجاز اللغوی نہیں ہے بل عقلی بلکہ کیا ہے عقلی ہے بِمَانَهِ اَنَّ الْأَقْلَ اس کے عقل نَجَعَلَ الرَّجُلَ الشُجَعَ مِن جِنسِ الْأَصَدِي رجُلِ الشُجَعَ کو کس کی جنس میں سے بنایا عصد کی جنس میں سے بنایا وَجَعْلُ مَا لَيْسَ فِي الْوَاقِعِ وَاقِعًا مَجَازٌ عقلیون اور بنانا ما اس چیز کو لَيْسَ فِي الْوَاقِعِ جو واقع میں اس کو کیا بنانا واقع اس کو واقع بنانا مَجَازٌ عقلیون یہ کیا ہے مَجَازِ عقلی ہے دیکھو رجلِ شُجَعَ واقع میں عصد کے افراد میں سے نہیں لیکن آپ کے عقل عقل نے کیا کیا اس کو عصد کے افراد میں سے بنا دیا تو یہ کیا ہے مَجَازِ عقلی ہے بات سمجھ میں آئی بھئی وَلِحَازَ جی اسی وجہ سے یہ مَعْلَا نَا تین دلیلیں اوپر ذکر ہوئیں بھئی نقیز کے ساتھ تین چیزیں لازم تھیں مَعْلَا نَا ان تینوں کے اور وہ تینوں باطل تو معلوم ہوا ہمارے اس دعویٰ کی نقیز بھی باطل اور جب دعویٰ کی نقیز باطل ہوئی تو ہمارا دعویٰ ثابت ہوا یہ یوں سمجھ لیں اب آسان لفظوں میں چوتھی دلیل ہے یہ کیا ہے چوتھی دلیل ہے تو یہ بھی بطور دلیل کے اشار ذکر ہو رہے ہیں وَلِحَازَ اور اسی وجہ سے لِأَنَّ اِطْلَاقِ اسمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ عَلَى الْمُشَبَّهِ کہ جو مشبہ بِهِ پر مشبہ بِهِ اسم کا اطلاق ہوتا ہے مشبہ پر اِنَّمَا يَقُونُ بَعْدَ دِعَائِ دُخُولِهِ فِي جِنسِ الْمُشَبَّهِ بِهِ یہ کب ہوتا ہے کہ پہلے بات دعویٰ کرنے کے مشبہ داخل ہے مشبہ بِهِ کی جنس میں صحح تعجب صحیح ہے یہ تعجب کرنا فِي قَوْلِهِ اس شیر کے اندر قَامَتُ تُزَلِّلُنِي عَلَي تُزَلِّلُنِي مِنَ الشَّمْسِ نَفْسٌ اَعَزُّ عَلَيَّ مِن نَفْسِ قَامَتُ تُزَلِّلُنِي وَمِنْ عَجَبِ شَمْسٌ تُزَلِّلُنِي مِن شَمْسِ شاعر کہتا ہے کہ ایک دن میں دھوک میں بیٹھا تھا میرا غلام پاس کھڑا تھا بڑا حسین و جمیل غلام تھا اس نے دیکھا کہ مجھ پر دھوک پڑ رہی ہے تو اس کو گوارہ نہ ہوا وہ کھڑا ہو گیا اور مجھ پر اپنا سایہ کر دیا مجھ پر سایہ کر دیا تو کہتے ہیں ایک ذات کھڑی ہوئی جو مجھ پر سایہ کر رہی تھی اس سورج سے ایسی ذات مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ عزیز تھی قَامَتُ تُزَلِّلُنِي وہ ذات کھڑی ہوئی مجھ پر سایہ کر رہی تھی اور بڑی عجیب بات ہے کہ سورج مجھ پر سورج سے سایہ کر رہا تھا کہ وہ غلام بھی کس کی مانند ہے وہ غلام بھی سورج ہے اور وہ ایک سورج مجھ پر سایہ کر رہا تھا کسے سورج سے سایہ کر رہا تھا تو دیکھو یہاں سورج سایہ کر رہا تھا اس شم سے کون مراد ہے غلام مراد ہے تو اگر شمس بول کر غلام مراد لیا جائے تو یہاں شاعر نے غلام کو کس میں داخل کر دیا غلام پر شمس کا اطلاع کیا لیکن یہ اطلاع تب ہوا کہ پہلے غلام کو دعویٰ کر دیا کہ غلام کس کے افراد میں سے ہے سورج کے افراد میں سے ہے پھر اس کے بعد شمس کا لفظ اس پر بولا اسی وجہ سے یہ تعجب کرنا صحیح شاعر کا کہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ سورج مجھ پر سورج سے سایا کر رہا ہے اگر یہ دعویٰ نہ ہوتا کہ غلام سورج کے افراد میں سے نہیں تو پھر تعجب کی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ شمس بول کر کیا مراد ہے غلام اور غلام کسی پر سایا کرے تو اس میں حیرت کوئی بات نہیں حالانکہ یہاں پر وہ کیا کر رہا ہے غلام کو سورج کے افراد میں سے بنایا اور سورج کا سایا کرنا جیسے حیرت کی بات ہے تو یہی حکم کس کے لئے ثابت کر دیا غلام کے لئے بھی ثابت کیونکہ سورج تو سایہ نہیں کرتا بلکہ وہ تو سائے کے زد ہے سائے کو ختم کرتا ہے وَلِهَا اچھا صحہ تاجب صحیح تاجب اس قول کے اندر قامت تُظللنی قامت کا فائل آگے نفس سنا رہا ہے مالانا یہ مونس سمائی ہے اس لئے قامت کہا کھڑی ہوئی ایک ذات تُظللنی جو کیا کر رہی تھی مجھ پر اے توقع الزل علیہ واقعی کر رہی تھی سائے کو مجھ پر مینہ شم سے کس سے سورج سے تو کھڑی ہوئی ایک ذات مولانا اس حال میں کہ وہ سایہ کر رہی تھی مجھ پر سورج سے نفس اعزو ایسی ذات اعزو علیہ من نفس جو مجھے زیادہ عزیز ہے کس سے اپنے نفس ہے قامت تُظللنی کھڑی ہوئی ایسی ذات اس حال میں کہ وہ مجھ پر سایہ کر رہی تھی وَمِنْ عَجَبِنْ اور عجیب بات ہے شمسن تُظللنی مِنَ الشَّمْسِ کہ ایک سورج جو ہے وہ مجھ پر سایہ کر رہا تھا کس سے شمسن اے غلام ان کا شمس فِی الحسن والبہائی یعنی ایک غلام جو کہ سورج کی طرح تھا حسن و جمال کے اندر وہ سایہ کر رہا تھا مجھ پر سورج سے فَلَوْلَا أَنَّهُ کوئی تاجب نہیں ہے اَنْ يُظَلِّلَ اِنسَانٌ حَسَنُ الْوَجْهِ انساناً آقَرَ کہ سایہ کرے کیسا انسان جو اچھے حسین چہرے والا ہو دوسرے انسان پر بات سمجھ میں آئی بھئی تو اس شیر میں یہ تاجب اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے کہ غلام کے لئے دعویٰ کیا جائے کہ وہ شمس کے افراد میں سے ہے اسی طرح مَعْلَا أَنَّهُ وَنَّهُ عَنْهُ اَيْوَ لِحَاذَا صَحَ نَهْيُ عَنِ تاجب آتف بتلایا نَهِ کہ آتف کس پر ہو رہا ہے تاجب پر اور مَعْلَا أَنَهُ نَهْيُ عَنْهُ وہ ضمیر کس کو راجے ہے تاجب کو راجے ہے وَلِحَاذَ صَحَ اسی وجہ سے نَهِ عَنِ تاجب بھی صحیح ہے اس شیر کے اندر فِي قَوْلِهِ لَا تَاجَبُ مِن بِلَاغِ لَالَتِهِ قَضُّرَّ اَذَرَارُهُ عَلَى الْقَمَرِ تم تاجب نہ کرو تم تاجب نہ کرو تو شاعر کا کوئی غلام ہے مالانا وہ اس غلام نے بنیان پہنی ہوئی ہے اور وہ بنیان بڑے بوسیدہ ہے بھئی تو شاعر کہتا ہے اور وہ کتان کپڑے کی ہے کس کی ہے کتان کپڑا اور کتان کپڑے کی خاصیت ہے کہ اس پر چاند کی روشنی پڑے تو یہ بڑی جلدی کیا ہوتا ہے بوسیدہ ہو جاتا ہے اور پرانا گل جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے مالانا تو شاعر کہتا ہے کہ غلام نے کیا ہے پہنی ہوئی ہے بنیان پہنی ہوئی ہے کتان کی اور وہ بڑی بوسیدہ ہے پرانی ہے پھٹی ہوئی ہے تو تم تعجب نہ کرو من بلا غلالتی اس کی بنیان کے بوسیدہ ہونے سے قد ذر راتحقیق اس نے ذر بند کیے گئے ہیں ازرار رہو اس کے بٹن علی القمری کس پر چاند پر بھئی یہ غلام خود چاند کی روشنی جب پڑتی ہے کتان کپڑے پر تو وہ کیا ہو جاتا ہے گل جاتا ہے اور بوسیدہ ہو جاتا ہے تو یہ غلام بھی کس کی طرح ہے چاند کی طرح یہ بھی چاند ہے مولانا اور جب چاند کے ساتھ یہ کپڑا لگا ہوا ہے تو یہ کیا ہوگا یقینا بوسیدہ ہوگا گل جائے گا اور حراب ہو جائے گا سمجھ میں آیا ہے بھئی تو دیکھو چاند کی وجہ سے کتان کا بوسیدہ ہونا باعث تعجب نہیں چاند کی وجہ سے کتان کا بوسیدہ ہونا باعث تعجب نہیں تو شاعر نے بھی اپنے غلام کے لئے دعویٰ کر دیا کہ یہ بھی کس کی جنس میں سے ہے چاند کی جنس میں سے ہے سمجھ میں آیا اور پھر اس پر لفظ اطلاع کس کا اطلاع کر دیا اس پر چاند کا اطلاع کر دیا اس کے بٹن باندے گئے ہیں کس پر چاند پر یعنی وہ خود چاند ہے تو اس کے لئے پہلے دعویٰ کیا ہے کہ یہ چاند کی افراد میں سے ہے اور پھر اس پر کمر کا لفظ بولا تو دعویٰ کے بعد لفظ کا اطلاع کیا گیا اور کیا منع کیا کس چیز سے کہ تعجب نہ کرو تو وہ حکم جو چاند کیلئے ثابت تھا اب اس کے لئے ثابت کر دیا کہ چاند کی وجہ سے کتان کا بوسیدہ ہونا باعث تعجب نہیں تو اس غلام کے بھی بنیان کا بوسیدہ ہونا باعث ہے تعجب نہیں ہے سمجھ میں آئی بات ہے تو یہ تعجب سے منع کرنا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب دعویٰ کیا جائے غلام بھی کس کے افراد میں سے ہے چاند کے افراد میں سے ہے ورنہ تعجب سے منع کرنے کا کوئی معنی بنتا نہیں ہے لا تعجبو تم لوگ تعجب نہ کرو من بلا بلا والا بوسیدہ ہونا غلالہ کہتے ہیں بنیان کو تم تعجب نہ کرو اس کی بنیان کے بوسیدہ ہونے سے ہی یہ شعار ہے غلالہ کا نام کیا ہے اس کو شعار بھی کہتے ہیں شعار کیوں کہتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں یہ بدن کے کمیز کے نیچے پینا جاتا ہے تو یہ بالوں کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے بدن کے شعار ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو اس کا نام کیا رکھ دیا شعار اس لئے کہ یہ شعار ہے تُل بسو تحت سو بھی اس کو پینا جاتا ہے کپڑے کے نیچے وَتَحْتَ دِرْعِ اَيْزَان اور زرہ کے نیچے بھی پینا جاتا ہے بھئی وہ جو جنگوں میں زرہ پینا جاتی ہے اس کے نیچے بھی پینا جاتا ہے اس کو قَدْ ذُرَّ اَذْرَارُهُ عَلَى الْقَمَرِ تحقیق ذرہ کا مانا مجھول کا صغہ ہے بند کرنا بھئی اَذْرَارُ جَمْعِ ذِرْرُون یہ بٹن کو کہتے ہیں اس کے بٹن بند کیے گئے ہیں عَلَى الْقَمَرِ کس پر؟ چاند پر تَقُولُ آپ کہتے ہیں زَرَرْتُ الْقَمِيسَ عَلَيْهِ اَذُرُّ رُّهُ کہ میں نے اس پر کیا کیا؟ قَمِيس کے بٹن بند کیے اِذَا شَدَتَ اَذْرَارَهُ عَلَيْهِ کب آپ کہتے ہیں جب آپ باندھیں اس کے بٹنوں کو اس پر فَلَوْ لَا أَنَّهُ جَعَلَهُ قَمَرًا حَقِقِيًا اس لئے کہ اگر شاعر نے اس کو قمر حقیقی نہ بنایا ہوتا لَمَا كَانَ لِلنَّهِ عَنِ تَعَجُّبِ مَانًا تو تعجب سے منع کرنے کیا کوئی معنی بنتا؟ نہیں لِأَنَّ الْقَتَانَ اس لئے کہ قَتَان سُوتِی کپڑا جو ہے اِنَّ مَا يَسْرَعُ إِلَيْهِ الْبِلَا اس کی طرف لپکتی ہے بوسیدگی بسبب ملابسط القمر الحقیقی بسبب ملنے کس کے ساتھ قمر ہے حقیقی کے ساتھ ملنے کی وجہ سے بوسیدگی لپکتی ہے اور سبقت کرتی ہے لا بھی ملابسط انسان انکل قمر فی الحسنی نہ کہ ایسے انسان کے ساتھ ملنے کی وجہ سے جو چاند کی طرح ہو کس میں؟ حسن میں سمجھ میں آیا ہے بھئی؟ یہ متقلم کا دعویٰ کیا؟ کہ یہ جو استعارہ کے اندر جس معنی ثانی پر اطلاق ہوتا ہے لفظ کا پہلے اس معنی ثانی کے لئے دعویٰ کیا جاتا ہے یہ کس کے افراد میں سے ہے؟ معنی اول کے افراد میں سے ہے اس کے بعد اطلاق کیا جاتا ہے لا یقالو یہ کس نے اعتراض کیا کوئی اعتراض نہ کرے اللہ متقضانی فرماتے ہیں کہ اس شعر میں استعارہ ہے ہی نہیں بٹن باندے گئے ہیں على القمر کس پر؟ چاند پر اور چاند بول کر کیا مراد ہے؟ وہ غلام مراد ہے تو کہتے ہیں بھئی یہ تو استعارہ نہیں اس لئے استعارہ اس کو کہتے ہیں کہ مشبہ یا مشبہ بھی ہی میں سے ایک چیز ذکر ہو اور یہاں مشبہ بھی ذکر اور مشبہ بھی ہی بھی ذکر مشبہ بھی ہی کون کس کے ساتھ تشبیلی ہے؟ چاند تو مشبہ قمر بھی ذکر اور مشبہ کون غلام اور غلام کا ذکر بھی ہے غلالتی ہی کی ضمیر بھی اس کو راجے ازراروہو کی ضمیر بھی اسی کو راجے اور تو مشبہ بھی ذکر مشبہ بھی ہی بھی ذکر تو یہ استعارہ نہیں کیونکہ استعارہ میں ہم نے پڑھا تھا یا صرف مشبہ ہوگا یا صرف کہتے ہیں یہ نہ کہا جائے القمر فی البیتی لئی سب استعارت ان کے قمر کا لفظ شیر کے اندر استعارہ نہیں ہے کیوں لئن المشبہ مذکورون کیونکہ مشبہ بھی مذکور ہے وہو الزمیر فی غلالتی و اضراری ہی اور وہ زمیر ہے غلالہ کے اندر اور اضراری ہی کے اندر لئن ناقول یہ طرح کیوں نہ کیا رہا ہے کہتے ہیں اس لئے کہ ہم یہ کہتے ہیں لا نسلم و ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ انا ذکر على حاض الوجہی و نافل استعارتا کہ مشبہ کا ذکر کرنا اس طریقے پر جیسے کہ شیر میں ہے یہ استعارہ کے منابع بھئی یہاں ٹھیک ہے مشبہ کا ذکر بھی ہے اور مشبہ بھی ہی کبھی لیکن مشبہ کا ذکر اس طریقے پر نہیں ہے کہ جس سے تشبیح کی طرف اشارہ ہو جس سے کس کی طرف اشارہ ہو بھئی زیدن آسادن ٹھیک ہے زید مشبہ اور آسادن مشبہ لیکن یہاں پر کاف حرف تشبیح لے آؤ تو کیا بن جائے گی تشبیح زیدن کل لیکن اس شیر کے اندر آپ عدات تشبیح کو لا کر کسی صورت میں بھی تشبیح بنا نہیں سکتے قَدْ ذُرَّ عَذْرَا رَهُ عَلَا قَلْ قَمَرِ یہ بنتا ہی نہیں ہے تشبیح نہیں بن سکتی ایسے طریقے پر ذکر ہو صرف ذکر نہیں ہونا چاہیے ایسے طریقے پر مشبہ ذکر ہو جو اشارہ کر رہا ہو کس کی طرف تشبیح کی طرف پھر وہ تشبیح ہوتا ہے اور استعارہ نہیں بھئی کَمَا فِي قَوْلِنَا جیسے ہمارے اس قول میں ہیں وَلَنَا سَيْفُ زَيْدٍ فِي يَدِ اَسَدٍ زید کی تلوار کس کے ہاتھ میں ہے شیر کے ہاتھ میں ہے فَإِنَّ تَعْرِیفَ الْاستِعَارَةِ الصَّادِقُنَ عَلَى ذَلِكَ اس لئے کہ استعارہ کی تاریف کیا ہے اس پر صادق آ رہی ہے بھئی اس پر صادق دیکھو سیفُ زیدن زید کی تلوار کس کے ہاتھ میں ہے شیر کے ہاتھ میں تو یہاں مشبہ زید بھی ذکر ہے اور یہ اصد مشبہ بھی بھی ذکر ہے لیکن اس کے باوجود یہ استعارہ ہے اس لئے کہ یہاں دونوں ذکر تو ہیں لیکن تشبیح کے طریقے پر ذکر نہیں ہیں یہاں تشبیح آپ نہیں بنا سکتے آپ بنائیں کوئی صورت ہے زید شیر جیسا ہے بنانے کی کوشش کریں نہیں بنتا بھئی اسلام اجمعی آئے بھئی سلیدی هذا هو المرام اللہ علم بی حقیقتی لکڑا